بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم نے بنایا ہے آلو اور چکن کا سالن جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ہم نے بنایا ہے اسے سہری کے لئے تو چلی دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنایا اور اس کے لئے کیا کیا سامان کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی گرم ہونے کے لئے رکھی اور اس میں ڈال دیا ہے تقریباً 3 سے 4 اسپون پھل بھر کے تیل ڈالا ہے ہم نے جو ریگولر سپون ہوتا ہے سالن والا ہو اس کے ساتھ کچھ سابود گرم مسالے ڈال دے رہے ہیں جیسے کہ کالی الائچی دو تین لونگ آٹھ دس کالی میرچی ایک ٹکڑا دارچینی کا اور دو سے تیر ٹکڑے ہم نے ہاں پر تیج پتے کے ڈال دے رہے ہیں اسے اچھے سے جب تیل ہلکا گرم ہو تبھی مسالے ڈالے تک کہ اس کی اچھے ہوشبو تیل میں آجاتی ہے ساتھ میں ہم نے اس میں پیاز ڈال دی ہیں تقریباً تین میڈیم سائز کی پیاز لیے تھے جسے ہم نے کافی بارک چوب کیا ہے اسے اچھے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے اس میں آپ کو تین سے چار منٹ تک لگ جائیں گے گیس کی فلم میڈیم پر ہے یہ دیکھئے اس میں سے تیل اوپر آ چکا ہے اچھے سے فرائی ہو گئی بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ہے تو اس میں ہم لسن اور ادھر کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں دو ٹیبل اسپون لسن اور ادھر کا پیسٹ ہم جو بناتے ہیں اس میں لسن اور ادھرک دون برابر لیتے ہیں اسے بھی بھون لیں گے ایک سے دو منٹ تک جب تک کہ اس کی کچھیں سمیل جائے گی تب تک بھوننا ہے آپ نے تو بس یہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چکن چکن پہلے سے ہم نے دھوکے ساف کر کے چلدی میں رکھ دیا تھا یہاں پر ہم پانسو گرام چکن لے رہے ہیں اسے لسن پیاس اور ادھرک کے ساتھ کافی اچھے سے بھوننا ہے چکن کا کلر چینج ہو جائے گا اور اس کا جو پانی ریلیس کرتا ہے چکن وہ پانی کو ہم نے اچھے سے سکھا لینا ہے تب تک ہم نے اسے اچھے سے بھوننا ہے گیس کی فلم ہم نے میڈیم کر رکھی ہے گیس کی فلم بہت زیادہ ہائی پہ نہیں کرے اس سے کیا ہوگا کہ بہت جلدی اس کا پانی سکھ جائے گا جو پانی ہم سکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا چکن بھی پکنا لگے گا تو بس میڈیم فلم پہ ہم اسے پکا رہے ہیں تو اسے لگاتار چلاتے رہیں بیچ بیچ میں تاکہ جو مسالے ہیں جو چکن ہیں وہ نیچے سے لگے نہیں تو اچھے سے اسے بھون لیں تو دیکھئے تیل باہر آ چکا ہے اس میں سے چکن کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے اور اسے ایسے ہی بھوننا ہے تو اب ہم اس میں کچھ پاورڈر مسالے ڈالتے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر نمک ڈالا ہے اپنے ٹیس کے حساب سے تو میں نے یہاں پر دو ٹی سپن نمک کا یوز کیا ہے اور یہاں پر ہم لال مرچ ڈال دے رہے ہیں تو یہاں پر لال مرچ ہم ڈیر ٹی سپن ڈال رہے ہیں ہمارا سپن جو ہے وہ بڑا ہے اتنا ہی ہم یہاں پر دھنیا پاورڈر ڈال رہے ہیں ہاف ٹی سپن سے تھوڑی سی کم ہمیں یہاں پر ہلدی پاورڈر ڈال رہے ہیں اور انہیں اچھے سے بھوننا ہے اس سمیے گیس کی فلم سلو کر دی ہے ہم نے تاکہ ہماری جو پاورڈر مسالے ہیں وہ جلے نہیں اگر آپ نمک اور مرچ کم کھانا پسند کرتے ہیں تو کم کیجئے گا ہم ابھی اس میں کچھ میری لال مرچ کا پاورڈر بھی ایٹ کریں گے اس سے رنگت کافی اچھے آتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ڈالیے تو میں یہاں پر ایک ٹی سپن کاشمی جلال مرچ پاورڈر ڈالوں گی اس کے پہلے میں یہاں پر ٹیسٹ پاورڈر ڈال دیتی ہیں تو یہ تقریباً دو چھوٹے سائز کے ٹیسٹ پاورڈر جو ہوتے ہیں ان کی پیوری کے برابر پیوری ڈالی ہم نے رمضانوں کے پہلے ہی ٹیسٹ پاورڈر کی پیوری بھی تیار کر کے رکھ لی ہے ٹیسٹ پاورڈر کو اچھے سے ہم نے بوائل کیا ہے اس کے بعد اس کو پیس کے اس کا چھلکہ ہٹا کے اس کو پیس کے ہم نے فریز کر لیا ہے تاکہ کھانا بنانا آسان ہو اب ہم نے اس میں ڈال دی ہیں دو میڈیم سائز کے آلو جنہیں ہم نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے تو ہم اسے ٹیسٹ پاورڈر جو ہم نے ڈالی تقریباً 40% تک کوک ہو چکا ہے اس لئے ہم نے آلو ابھی ڈال دی ہیں آلو کے ٹکڑے بڑے رکھیں تاکہ وہ بھولے نہیں نہیں تو بہت جلدی کل جائیں گے اور سب مسالے میں مکس ہو جائیں گے تو یہ اچھے سے بھون لیا ہے ہم نے تو اب ہم اس میں کاشمیری لال مرچ کا پاورڈر پھیٹ کر دے رہے ہیں تو ایک ٹیسپون ڈال رہے ہیں ساتھ میں ہم ہم ہاف ٹیسپون ڈال دیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ اسے اچھے سے مکس کریں ضرورت لگے تو تھوڑا سا پانی ضرور ڈال لیجیے گیس کی فیلم سلو ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے ہم نے تقریباً دو سے تین ٹیسپون لیکن جو مسالے ہیں وہ جلے نہیں اب اسے چار پانچ منٹ تک اور بھون لیا ہے ہم نے مسالہ اور چکن کو آپ بہت اچھے سے بھونیں تب ہی آپ کا سالن بہت اچھا بنے گا اب ہم اس میں پانی اٹ کر دیتے ہیں جتنا گریوی چاہیے اس حساب سے پانی ڈال لیے تو ہم یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی ڈال دے رہے ہیں ہلکی سی گریوی اچھی لگتی ہے اس میں اور بس اسے مکس کر دیں اور اسے کور کر دیں گے ہم جب اس میں اپال آنے لگے گا تو ڈھک کر کے پکائیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے جب تک کہ چکن گل نہیں جاتا آلو اور چکن گل تب تک آپ پکائیے اسے ہم جو تیج پتے اس میں ڈالے تھے اسے ہٹا دے رہے ہیں تو آپ بھی بنا ضرور بنا اسی طریقے سے بنا یدی آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹس بھی کیجئے گا یہ دیکھئے کافی اچھے سے گریوی تھک ہو چکی ہے اس کی تو ہم نے مکس کر آیا ہے دو تین منٹ اور پکے گا یہ ہم نے بیچ میں سے کھول کے ایک بار چیک کیا تھا تو بس یہ بڑیا سا پک چکا ہے اس میں ڈال دے تہارا دھنیا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دعا میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ بائے